ذہنی جسمانی نفسیاتی اور روحانی ان ساری امراض الجھنے ان سب کے لیے یہ سور رحمان ہے کسی محلق بیماری کے نتیجے میں ڈاکٹرین نسخہ لکھوانا اس سے بار بار پوچھنا کہ ایسے ہی ساری دوائی لینی ہے اور اتنے ہی دن تک کھانی ہے اور این با این وہی طریقہ کا استعمال کرنا جیسے ڈاکٹرز نے بتایا تھا یہ کیا ہے مگر سور رحمان سننے کا طریقہ جب کسی کو پیغام دیا اور سور رحمان سننے کا طریقہ کسی کو بتایا تو اکثریت نے سننے کا طریقہ نہیں سمجھا اور کئی دن کے بعد یہ معلوم ہوا کہ درست اور کلندہ پاک رحمت اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق نہیں سنا اس میں پیغام دینے والی کی بھی کوتا ہی ہے کہ کم از کم کئی بار سننے کے طریقے کی تقرار کی جائے بعد اوقات و بار بار کی تقرار کے باوجود بھی ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے سننا ہے درست طریقے سے سننے کے باوجود بھی ہم جون کے تون رہتے ہیں تو ظاہری سننا اور باطنی سننا کیا ہے کان سے سننا اور دل کے کان سے سننا کیا ہے بیماری رشتہ کاروبار دنیاوی کام یا ترقی کے لیے سننا کیا ہے دل کی روشنی کے لیے سننا کیا ہے اس میں ہماری نیت کا ملدخل کیا ہے اللہ کا فرمان ہے کہ خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے درست سننے سے طریقے سے سننے کے باوجود بھی یہ کہنا کہ ہمارا کام نہیں ہوا یہ بیان کیا ہے میسیج لمحے لیں کہ میں نے اس میں تھوڑا سا مقتصر کر کے آپ کو بتا دیا جی نمبر ایک اب سورہ رحمان سننے کا طریقہ جی جو دو ہزار میں پروگرام ہوئے تھے اس کے آخر میں یہ بازابتہ طور پر آج بھی کوئی اگر میرا خیال میں اس کو ہم چڑھا بھی دیں گے پروگرام کو کہ جو بھی اس کو سننا چاہے نمبر ون سورہ رحمان کی تلاوت کاری عبدالباسد عبدالسامت کی آواز میں چاہتے ہیں سب جگہ آویلیبل ہے اس کے لیے پہلے وہ زمانے میں قسٹ ہوتی تھی پھر سی ڈی سورہ ہماری ویب سائٹ الرحمان ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے ایک دوسرے ایپ ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں رائٹ کے لیے اور ایپ سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس میں وہ سارا طریقہ لکھا وایا ہے کہ کیسے سورہ رحمان سننی ہے اگر اس کے باوجود بھی کوئی کنفیوزن کوئی الجھاؤ یہ چونکہ میرے ساتھ تو بہت فون لوگ کرتے ہیں اور میں بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح دعا مانگ نہیں پتہ چلا پانی لیا اور آنکھیں من کی پانی پی لیا اور کاموش بیٹھی میں تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ شاید کمنیکیشن کا ہمارا کوئی پرابلم ہے شاید دوسرا منٹلی کہیں پری اوکیپائیڈ ہے کہ اس نے صحیح طرح اس کو سنانی یا اس پہ سٹریس بہت زیادہ ہے فوکس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ایک تو یہ کہ ہر انڈیویجول انفرادی طور پر اس کو لے لیتے کہ آدھا گلاس پانی لے اپنے پاس رکھ لیں آپ صوفے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں مسلح پہ بیٹھنا چاہتے ہیں کسی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تسلی سے بیٹھیں آپ ہیڈ فون لگا کے سننا چاہتے ہیں آپ اونچی آواز سے سننا چاہتے ہیں جو بھی آپ اب جب بیٹھ جائیں تو اس اس کو چلائیں آنکھیں بن کر لیں اب آنکھیں جب آپ بن کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات اہم ہے کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں یہ سارا جو عدب ہے کہ کسی چیز میں عدب جو ہے وہ تعظیم اور تقریم سے مراد ہوتی کہ جب آپ بیٹھیں جیسے قرآن نے کہا جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب آپ کو کسی فقیر سے یہ طریقہ آیا ہے فیض ہے ایک فقیر کا کہ یہ آپ نے اس طریقے کے مطابق اس تعظیم اور تقریم کے ساتھ سننا ہے چلتے پھرتے نہیں سننا بیگراؤنڈ کے طور پر نہیں گھر میں لگا دینا خیر و برکت کے لیے بلکہ نہایت یکسو ہو کے اللہ کے روبرو ہو کے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما رہا ہے اللہ ہم پہ اپنی شبکت فرما رہا ہے کسی کے روبرو ہونے کا مقصد کسی کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کے ہونے کا احساس ہمارے اندر جانگ جائیں اور جس وقت ہم سنیں اس کو تو ہمارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے تلاوت بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کعبے کا تصور بان لو انہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں مسجد نوی کا تصور بان لو ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے لیکن زیرہ تر جو بھی تصور بان دیں آپ کے کان ظاہری کان میں جو سماعت کا جو element ہے وہ تلاوت ہونی چاہیے کہ آپ تلاوت سنیں آپ کو اس کا مطلب آتا ہے نہیں آتا آپ صرف تلاوت کو سنیں کہ یہ کلامِ الہی ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کا نور ہے اس کو سنیں بیس سوا بیس منٹ کی یہ ٹوٹل تلاوت ہے جی تلاوت جب آپ ختم ہوتی ہے تو آپ آنکھ کھولیں اس تلاوت کے سننے کے دوران تین قسم کے اثرات آپ پہ ہو سکتے ہیں نمبر ایک کہ آپ کے اگر جسم پہ اس کے اثرات ہوں وجود زاہریہ پہ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یعنی سما جو ہے سننا جو ہے اس میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر اس کا اثر آپ کے دماغ پہ ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور اگر آپ کی روح ڈیریکٹ اس قلب پہ یہ نازل ہو جیسے کلند پاک گرامت اللہ علیہ نے فرمایا دل کے کانوں سے سنو تو گویا توجہ جکسوی سے اس کو آپ خود اپنے اندر کلب میں داخل نہیں کر سکتے لیکن آپ کی توجہ آپ کی تعظیم آپ کی تقریم آپ کے روبرو ہونے کا خیال یہ آپ کی روح اگر روح پہ یہ ریولیشن ہوئی تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کا دل باہر کی طرف پھٹ رہا ہے جیسے جان نکل جائے گی روبرو نکل جائے گی اس صورت میں کلند پاک گرامت اللہ علیہ نے فرمایا جس کے دل پہ پریشر بڑھ جائے وہ آنکھ کھل اور باقی تلاوت کھلی آنکھوں سے سنے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ نے سنا آپ کے جسم کے رونگ ٹھکڑے ہو جائیں تو اس کا مصد ہے کہ آپ کے جسم پر اس کے سننے سے اثرات ملتب ہوئیں اگر آپ کی آنکھوں سے آنسوں ہیں تو یہ آنسوں جو ہیں یا آپ کے دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوئیں اور اگر آپ کی روح پر اس کے اثرات مرتب ہوئیں روشنی یا وہ ایک سیکنڈ کا ہزاروں حصہ جو اٹتاش پیدا ہوتا ہے اس سے دل پھٹنے کے قریب ہو جائے تو آپ فوری طور پر آنکھ کھول دینی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو آدھا گلاس پانی ہے اس کو ہاتھ میں پکڑی اور پھر دوبارہ آنکھیں من کریں اور پھر اللہ کے روح بروح ہو کے کہ وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے رحمت فرما رہا ہے شفقت فرما رہا ہے کرم کی بارش برسا رہا ہے شفا دے رہا ہے تو اس کے بعد دل کی دھڑکن سے تین بار اللہ 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 پڑھیں جب تین بار اللہ پڑھ لیں تو پھر آنکھیں نہیں کھولنی بند آنکھیں آنکھوں کے ساتھ اس کو تین گھونٹ یا تین ساسوں میں پی لیں ایک یہ چیزی اب یہ ہے کہ کوئی بہت شدید بیمار ہے شدید بیماری کینسر بھی ہو سکتی ہے شدید بیماری ہارٹ کے مریض بھی ہو سکتے ہیں شدید بیماری لیور سروسس بھی ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے وغیر جو بھی سویر نویت کی بیماریاں ہیں اس صورت میں دن میں تین بار سات دن تک لگتار کا مطلب ہوتا ہے بغیر ناگے کے کہ آپ نے اس طریقے کے مطابق اس کو سننا ہے ایک چیز اب اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری سیریس نویت کی نہیں ہے یا بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بس میں بس اکثر ہی بکار چڑھے رہے ہیں در جنگلا وجہ یا کوئی ان کو بہت اور کوئی ذہنی الجاؤ ہے دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ذہنی جسمانی نفسیاتی اور روحانی ان ساری امراض الجھنے ان سب کے لیے یہ سور رحمان ہے کہ آپ نے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ زیادہ بیمار نہیں تو آپ دو دفعہ سن لیں دن میں سات دن تک اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ بہت بلکل ہی تنگرست انسان ہیں اور آپ کو سور رحمان کی ضرورت نہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے قرآن سید الہمبیاء علیہ السلام کے قلب کا نور ہے الہمی کلام ہے اللہ کا نور ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور یہ مکمل نعمت ہے اور نعمت عزمہ ہے اور سلامتی دین کے ساتھ آپ اس کو جو تندرس لوگ ہیں وہ بھی زندگی میں ایک بار سات دن تک یعنی وہ صبح بھی آپ سن سکتے ہیں بہتر اس وقت ہے جس وقت آپ کے پاس کوئی مصروفیت نہ ہو کہ آپ فوکس کر سکیں یعنی وہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی نصیت ان لوگوں کے لئے ہے جو توجہ سے کان لگا کر اس کو سنیں یعنی فوکس ہو کے سنیں نصیت قرآن کی قرآن وحی جلی اور شریعت سید الانبیاء علیہ السلام وحی خفی یہ قرآن نہیں کہا کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے وہ بھی اللہ ہی کی بات کہتے جو اللہ نے حکم دیا اسی کے مطابق کیا تو جہاں علیہ السلام بھی قرآن پاک سنتے تھے سب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے صحابہ اکرام میں سے کوئی پڑھتا تھا تو آپ اور سے سنتے تھے پھر ایک دفعہ کہی دوسرے حضر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی آپ نے کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنو تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں آپ پڑھ سنو یہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے انہیں کہا نہیں تم پڑھو مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاملے حال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو صرف سننا ہے اس کو صرف فوکس پیدا کرنا ہے اللہ کی اور سننے میں حسن یہ ہے کہ اس کو اس کی صحیح تقاضوں سے اور پوری قوت اور نیت کی سچائی اور ارادوں کے ساتھ اس کو یقصو ہوگے سنا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں ملے ونہ تو پھر وہ وظیفہ بن جائے گا وہ سات دن سنا کیا ہوا جی میرا کامتے ہوئے یا نہیں جی اچھا جی پھر جیسے وہ کینسر کے مریض یا خطرنا مریض کلند پا اگر احمد اللہ نے یہ بات ضرور کہی کہ سات دن جب سن لیں اور اس پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تو وہ ایک دن یا دو دن کا وقفہ دے کے پھر سات دن سن لیں پھر بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا پھر ایک دو دن کا وقفہ دے کے پھر سات دن سن لیں بس یہ ایک لیمٹ انہوں نے بتائی کہ اگر اس کے باوجود بھی کسی پہ اثر نہ ہو تو اس سے بڑا بر وقت کوئی نہیں ہے جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہ میں نے آپ کو سنا دی میں یہ اس کے اوپر کلندر پاک رحمت اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہی سننا کافی یہ ایسا کلام ہے جو جنات کی حوالے سے بھی جنات نے نبی پاسر سلم کو تلاوت کو سنا اور قرآن کو سنا تو انہوں نے پھر کہا قرآن نے اس کی خبر دی کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو مردہ دلوں کو راہ حق کی طرف مورنے والا ہے اور کائنات میں اس سے بڑی خوبصورتی کوئی نہیں کائنات میں ایسا کلام کوئی نہیں کائنات میں ایسی پاکی ازگی کوئی نہیں کائنات میں ایسی سجائی کوئی نہیں تو اس کو اگر اس تقاضے کے ساتھ لوگ سنیں اور اس کے اندر کوئی انویشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے انویشن مثل ٹھیک لکھا تھا کہ ڈاکٹر کی دوائی تو دست دفعہ پوچھ کے اور پھر بھی اس پہ لکھوا لیتے ہیں ون پلس ون پلس ون صبح دوپیر شام تو ہم نے اگر ون پلس ون ون پلس ون نہیں لکھا ہم صبح دوپیر شام ضرور لکھا کہ دینے والوں کا تعلق ہے آج مجھے یہ بھی میسج آیا تھا ملتان سے کہ ہم کرونا وائرس کے سلسلے میں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہم نے ان کو پہنچائیں پمپلٹ پہنچائیں پیغام پہنچائیں تو آپ بلکل پیغام پہنچائیں جی سارے اور کسی کے ساتھ پہلے آرام سے بیٹھ کر محبت سے چار باتیں کریں اور پہلے اپنی سٹوری ضرور سنائیں جو قلندر پاک کا حکم ہے اس سارے طریقے کے اندر ڈیوییشن نہ پیدا کرے کوئی یہ جو ہے نا کہ میں تجھ تانودہ سنائے تو اسی میری گل سنائے کسی کی بات نہیں یہ یہ طریقہ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے آیا ہے تو چونکہ یہ طریقہ اس لیے اس کو میں اتنے وضوق سے کہہ رہوں کہ ان سارے پروگرام کو ٹیلیویشن پہ پیش کرنے والا میں ہی تھا تو میں وہ شخص ہوں جس کو وہ میڈیم بنا کر وہ ساری انفرمیشن فیڈ فردر کہ آپ کہیں کہ جی بس تم فکر نہ کرو ہر شیئر ٹھیک ہو جائے گی اور تمہاری بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور تمہارا یہ بھی ہو جائے گا اور تمہارا وہ بھی ہو جائے گا اولاد بھی ہو جائے گی کیا قرآن صرف ظاہری بیماریوں کے لیے ایک تو ظاہری بیماری ہوتی ایک اور بھی بیماری یہ ہماری وہ ہے نفسی بیماری وہ ہماری بدبختیاں ہیں نحوستے ہیں کہتے نفس جو ہے وہ حاکم ہے کیا کس چیز کا حاکم ہے خواہشات کا خواہشات جنریٹ کرے میرے اندر تو میرے اندر دنیا کی محبت بڑے تڑپ بڑے مجھے دنیا اچھی لگنے لگ پڑے میں لوگوں کی جبیں کٹنے میں لوگوں کا حق مارنے میں ڈاکہ مارنے میں لوٹنے میں کسی کی دل آذاری کرنی میں کسی کی تہکیر حسد بغض نفرت منافقت یہ ساری چیزیں جو اخلاقی گرابت کے زمرے میں آتی ہیں اگر یہ اگر یہ دم کوئی چیز نہیں چلی جاتی کسی چیز کے لیے ہر چیز کے لیے مجاہدہ ہے مجاہدہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا عملی فیل اپنے عملی طور پر کیا کرنا ہے نمبر ایک کلندر پاک رحمت اللہ کے پاس جب کوئی آتا اور کہتا جی میں نے بابا جی سن لی حصور رحمان تو آپ فرمایا کرتے بیٹا اب اس کو پھیلاؤ اب سب سے پہلے تم اس کے پاس جاؤ جس سے تمہیں نفرت ہے لڑائی ہے یہ سب سے زیادہ تمہارے سے دشمنی ہے اس کو جا کے یہ پیغام دو اور سنو پیغام دینے کا طریقہ کار کیا ہے پیار سے محبت سے محبت اتنی سٹرونگ چیز ہے کہ آپ جب اس کے پاس جائیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی بغض کوئی عداوت کوئی تحقیر کوئی بدلہ لینا کوئی اس قسم کی چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چیز اور جا کے آپ نے فرمایا اپنا اپنا معاملہ سناو تم کیوں تم نے کہاں سے سنا یہ پیغام پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں میں ایک کسی نے پیغام دیا تھا کہ اگر تمہیں ذہنی جسمانی روحانی نفسیاتی الجنے کوئی پرابلم ہے ظاہری بیماری ہے یا کوئی نفسیاتی ہے تو یہ اس طرح سنی تو مجھے یہ بیماری تھی یا یہ نفسیاتی الجن تھی تو میں نے اس طرح سور رحمان سنی ہے تو مجھے بڑا مزہ آیا میری ظاہری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے مجھے بڑا اچھا لگنے لگ پڑا اب دیکھیں کہ میرے روح کو اور میرے اتنا ایک روشنی اور ایک اتنی فریگرنس ملی ہے کہ میں جو آپ سے ایک عجیب قسم کی الجھاؤ اور یا اداوت یا دوشمری رکھتا تھا میں وہ ساری بالائے داکھ رکھ کے آپ کو یہ پیغام دینے آئے ہوں کہ انسانی زندگی چندر روزہ ہے انسان بہت بلہ رہ بلہ ہے یہ ذرا سی ٹھنڈی ہوا چل جائے اس کو نزلہ دوگام ہو جاتا بیمار ہو جاتا وقت کے ساتھ ساتھ آتی دل کی بیماریاں ذہنی بیماریاں جسمانی اور بھی بہت سارے آوارز لاکھ ہو جاتی تو آپ میں نے یہ سنیا مجھے تو بڑا مزہ ہے یہ آپ کے لئے توفہ لے کے ہیں اور اگر آپ وہ طریقہ کار بدل دیں گے جو انہوں نے فرمایا ہے تو فیض جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا فیض کا مطلب ہوتا ہے وہ پوری تمام شرائط پہلے آپ ان کو دھیان سے سنیں اس کو اپنے اندر دائجسٹ کریں اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اس کے بعد پھر لوگوں تک پہنچائیں تو آپ جب لوگوں ہوں گے جب آپ کے اندر پیار ہوگا خلوس ہوگا تو دوسرے کے اندر بات اتھر جائے گی اونرشپ جو دینا اونرشپ یعنی آپ اس کو اپنا دوست سمجھتی ہو جیسے نبی پاست نے مومن کی تعریف کی کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو ایسی مثال جیسے دو ہاتھوں کو دھویا جا اور یہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو صاف کر دیتی تو اگر ہم کسی سے ملنے جائیں اور اس سے جا کے اسے قلوس نیت کیونکہ گلندر پاک فرمایا کرتے تھے نیت اصل چیز نیت امال قدر مدر نیت پر فرمان نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہماری نیت ٹھیک ہے ہم اس کی خیر خائی کے لیے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فیض کے وہ سارے انگریڈینٹس کامپننٹس ہوئیں اس کے ساتھ ہم پیغام دیں لوگ اور لوگوں کو پورا پیغام دیں اور اس سے پیار سے جو بھی محبت سے آپ سیڈی گفٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی ایم پی تھری دے سکتے ہیں آپ کارڈ دے سکتے ہیں کوئی اور ریٹن میٹیریل یا آپ اس کو بتا دیتے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرا دیتا ہوں تو اس طرح کرنے سے اس کے اوپر ایک مصبت اثرات مرتب ہوں گے اب اس کے بعد جب وہ سن لے تو اس کو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ نے اس طرح اس کو پھیلانا ہے یعنی جو آپ نے جو طریقہ کیا ہے فیض کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو جہاں سے جو چیز ملی ہے اس کو منو ان بغیر کسی ملاوٹ کے as it is اس میں میری کوئی نہ عمل دخل ہے نہ میری کوئی contribution ہے یعنی میری ذاتی لحاظ سے اگر contribution دیکھیں تو صرف ایک producer program کی حیثیت سے program کرنے کی باقی یہ ساری روشنی یہ سارا فیض کل اندر پاک رحمت اللہ علیہ کا ہے تو اگر انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں سید کے سینے میں یہ ساری روشنی ٹرانسفر کر دی جائے وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن جب ہمارے لوگ اس کو سنے وہ اس کو اس کی پوری صحت کے ساتھ سنے جیسا کہ اس کے سننے کا حق ہے اس کو ایسے نہیں سننا رینڈم لی کہ جی بس اب میں سن لوں میرا کام ہے سات دن گزر گئے مجھے بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ ہے جو مجھے ہر تیسے دن فون کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ملنے آجیں میں نے کہ یار آپ نے سویر رحمان سن لی جیسے اب بھی کسی کاکی کا ذکر کر رہی تھی ان کی جو میں کوئی جوائن ڈلنا ہے تو آپ ڈاکٹر سے جا کے رجوع کریں اور اس چیز سے نہ خبر آئیں کیونکہ دیکھیں اسباب کو سبب کیا چیز ہوتی اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے روح کی صفت عقل ہے روح بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے آپ کمانے کے لیے دکان کھولتے کاروبار کرتے نوکلیاں کرتے پرائیویٹ سرکاری آپ کو روز صبح جانا پڑتا ہے نوکلی میں بھی اور کاروبار بھی یہ وہ اسباب ہیں جس پہ آپ ٹائم خرچ کر کے اور جو آپ نے تعلیم حاصل کی جو اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا کی اس کو ایکسرسائز کر کے آپ ارن کرتے ہو تو جو آپ کی صلاحیت ہے وہ سبب ہے اور جہاں آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں وہ سبب ہے آپ جو ریوارڈ ملنا ہے اس کا وہ آپ کی اسی سبب کا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے ہے جب آپ یہ سوچ نہیں لگ پڑیں گے کہ جناب بس دیکھیں کینسر کا مریض ہوتا ہے ہمیں جتنے مریض ملے یا وہ ہسوطالوں میں تھے یا وہ دوائیاں کھا رہے تھے یا وہ کسی آئی سی یو میں تھا کوئی کسی وارڈ میں تھا کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم دوائی کھانی من کرتا آپ دوائی بہت کم لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں دوائیوں میں چونکہ ان کو سیریسنس سف ڈیزیز نہیں ہوتی ہے اس سج کو خطرناک اس انگی بیماری نہیں ہوتی تو اس میں ڈنڈیاں لگ جاتی ہیں لیکن بندے کو جہاں لائف تھریٹننگ لائف تھریٹ کا سامنا ہو وہاں وہ بہت پرٹیکلر ہوتا ہے کہ نہیں یہ کھانی ہے اچھا جی کیمو بھی کرانی پہی تو سٹنٹ بھی پھالو آپ ضرور جائیں آپ جائیں تو صحیح اگر آپ کے اندر یہ فیئر ہے کہ میں یہ آپریشن کراؤں گی یا کراؤں گا تو میں ویل چیئر پہ چلا جاؤں گا میرے چھوٹے چھوٹے بچی تو اگین پھر وہی کوئسٹن رائز ہو گیا کہ آپ نے جو سنا تھا تو آپ نے کیسے سنا تھا اور اس سات دفعہ سات دن تین دفعہ سننے کے باوجود بھی آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے اندر یہ فیئرز ہیں کہ آپ ویل چیئر پہ چلے جاؤگے آپ کے بچے کو کیا میں ایک ایسے بچے کی کہانی سنا دیتا ہوں وہ ہمارے لاہور میں وکیل صاحب ہے ان کا بیٹا میں ان کو کہتا تھا آپ سور رحمان سنیں انہوں نے سور رحمان سنیں ان کا بچہ چھوٹا تھا وہ کہتے تھے ڈاکٹر کہتے کہ اس کا بہت اندر کا ایشو ہے اگر اس کی سرجری نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے کہا تم میاں بیو سور رحمان سنو انہوں نے سنی اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی اسباب کی کشتی کو جاری رکھا ہمیشہ اس سبب کی فالوئنگ اور اس کے بعد وہ انگلنڈ چلے گئے ڈاکٹر نے کہ دیکھو بعد یہ ہم آپریشن کر دیں گے ساری زندگی ویلچر پہ رہے گا وہاں سے گھر آگے مجھے فون کر رہے کہ اب کیا ہوگا میں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں کہ تم وہاں تک چلے گئے ہو تو اب آپریشن کروالو لو جیو آپریشن کروالی گیا اور اس کے بعد وہ بچے کو آپ دیکھ لیں آج اس کی پراپٹی ہے اس کو پدا ہے کسی کو کیسے رکھنا ہے کتنے ماں بچوں کو جنم دے کے مر جاتی ہیں کتنے بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں کتنے بچے جوان ہو کے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں سو جب آپ یہ کہتے ہیں کیا نبی پیس کی ایک حدیث توقل کی کہانی ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے ایک تو وہ مثال ہے اونٹ بدبازے کو کنڈی لگا لو یا اونٹ کو پہلے بان دو تو ایک یہ بھی مثال ہے ایک صحابی سے پچھا تم کیا بات کام نہیں کوئی کرے تو انہوں نے کہا بیڑ بکریوں کو چھوڑ کے آگئے تو انہوں نے کہا وہاں کسی کو چھوڑ کے آئے تو انہوں نے کہا نہیں جی بس چاہ رہے ہیں انہیں کہا اللہ کی توقل پہ تو انہوں نے کہا وہاں بھیڑی یہ بھی اللہ کی توقل پہ بھیر رہے ہوں گے اس لئے تم فوری طور پر جاؤ بات یہ کہ ہم یا تو ہم اللہ سے بلکل یہ ہمارا دو مختلف تھوٹس ہیں یا ہم بلکل علیہ دہ ہیں اللہ سے دور ہیں اور ایک رسمی سے تعلق سے جی رہے ہیں کہ ہم بس چونکہ مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہماری تعلق بڑا زمدست ہے میرا نام بھی مسلمان نہیں ہے میں پیدا میرے کان میں آزان دی گئی تھی میری نماز جنادہ بھی بڑھا دی جائے گی میری جمیرات امی ہوں جو بھی ہے ساری چیز مکمل ہو جن گی تو ایک سٹیسفیکشن کا ایک ایلمنٹ ہے آپ کے اندر ہے اور کسی چیز کو کیے بغیر کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے یا حلال روزی کمانا بھی تو ایک عبادت ہے اپنی ہر چیز کو ہمیں جسٹیفائی کرنے کے ایسا زبدس طریقہ آتا ہے بس جی میں اپنے گھر میں بیٹھ ہوں آرام سے اور میں کام کر رہا ہوں اور مجھے اور محنت کرنی پڑتی ہے جی بھائی کس نے کہ کوئی نئی بات تو نہیں تم کائنات میں کر رہے کہ تم نئے ہو پہلے ہو جس کو محنت کرنی پڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر آپ توکل اللہ پہ کریں آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے سو جب بھی آپ سور رحمان سنیں تین بار سنتے سات دن تک دو بار سنتے سات دن تک یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہم بہت بل رہ بل ہیں اس لئے یہ طریقہ جو کلندر پاک سے چلا رہا ہے اس کے مطابق اس طریقے کو سی ڈیوییشن مطق اختیار کریں اور اس میں نئی جدتیں نہ کریں کہ وہ آپ پیغام دینے کی بجائے اس سے لڑنا شروع کر دیں چونکہ کلندر پاک رحمت اللہ نے فرمایا بحث مت کرو لوگوں سے تو بحث کرنے کی زورت ہی نہیں آپ نے پیغام دیا چونکہ آپ بات جس طریقے سے کروگے تو دوسرا رییکٹ ہوگا جب وہ رییکٹ ہوگا تو پھر آپ کیا کروگے پھر آپ بھی رییکٹ ہوگے ایک دفعہ ساتھ دن سور رحمان سننے سے تسکیہ نفس نہیں ہو گیا یہ تسکیہ نفس جو ہے جو نبی جہاں علیہ السلام رسلیم نے فرمایا غزو تبوک سے واپسی پہ کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے وہ جس میں اپنی جان اپنے ملک اپنے مادر وطن اور اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے اس سے بڑا جہاد نفس کا جہاد تو اگر ہم نے ساتھ دن سن لی ہے سننے کے بعد اس کو پھیلائی اس کے اندر اور کوئی چیز شامل نہیں یہ کتہ ہی طور پہ الجاؤ اس وقت بڑھتا ہے مثلا آج مجھے کسی نے فون کیا السلام علیکم میں نے کہا بیٹا پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہ آپ قوم بول رہے میں کہ بیٹا آپ نے فون کی نہیں ہمیں یہ کارڈ ملے میں کہ سور رحمان کا یہ کالا سا کارڈ ہے اس کے ایک طرف انگریزی ایک طرف اردو میں نے کہ بیٹا کیا لکھا بیٹا سور رحمان سننے کا طریقہ تو میں نے کہ بیٹا بولو نہیں میرا خیال ہے میں نے غلط نمبر ملا دیا وہ فون بن کر نہیں مقصہ آپ پتہ نہیں میرا نمبر بھی صحیح پڑھ رہی ہے پرانے کارڈ ہیں جن پر نمبر ہوتے تھے اب تو نمبر ہی نہیں ہوتے وہ نمبر ملا ہے بھائی اس کو غور سے پڑھو اب چونکہ آج کل کرونا وائرس کا ایک بہت بڑا تھریٹ اس کی وجہ سے تقریباً سب ہی لوگوں کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے اور لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا اس کرونا وائرس کے پیش نظر ہم اسے دوبارہ سن سکتے اچھا فرض کریں میں کہہ دوں کہ ہاں آپ سن لیں تو جو آپ پہلے سنا تھا اور آپ اتنے دنوں سے پھیلا رہے تھے وہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے اندر پھر فیئر آگئے کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ موت ایک دنہ نہیں دیکھیں اٹھارہ ہجری میں تاون کی بیماری پھیلی اور کتنے جیت صحابہ اس کی نظر ہوئے شہید ہوئے ان میں ماز بن جب اللہ عبیدہ بن جرار جیسی بڑی بڑی ہستی ہیں انیس سو اٹھارہ میں سپینش فلو جس سے پانچ کروڑ افرات ہلاک ہوئے یہ بیماری ہے ہمارے انڈینگی بھی ہوتا ہمارے انسوائین فلو بھی ہے کانگو وائرس کبھی آج کوئی کیس نکل آیا کوئی بتا رہا تھا اب یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پھیلار وہی کہہ رہے مجھے کہ ہم دوبارہ سن لیں چونکہ یہ فیر کیوں پیدا ہوتا دیکھیں بعد یہ ہے کہ کیا جب ہم نے یہ سنا یہ سور رحمان کو سنا اور ہم نے کہا کہ ہمیں اس سے محبت ہے جس نے اس فیس کو اپنے سینے سے عام ہر انسان تک پہنچا وہ کلندر پاک کاکیاں ولی سرکار رحمت اللہ کی ذات مقدسہ ہے کہ انہوں نے ایک فقیر ہونے کے ناتے ایک جذبی فقیر ہونے کے ناتے اس درد انسانیت کا بہت گیر گایا ان کی تو دعا یہ تھی کہ دعا کرو بابا کی ہر سانس انسانیت کے کام آجے تو جس وقت انہوں نے اس کو پھیلایا تو اب سے تھوڑے دن پہلے ڈینگی فیور بھی تو تھا تو کیا کلندر پاک رحمت اللہ کے پیار کرنے والے یا وہ لوگ جنہوں نے سور رحمان سنی کیا ان کو ڈینگی فیور ہوا اگر لوگوں کو ڈینگی فیور ہوا تو ہم نے خود سنائی تو ان کا ڈینگی فیور غائب ہوگیا ڈینگی سب اس کے کوئی اثرات باقی نہ رہے وہ اسپتالوں میں تھے تو درست ہو کے گھروں میں چلے گی اب اس کو پھیلانا تو اس کا مقصد ہے کہ پہلے آپ نے سنا اب آپ ایک اور نئی سیچویشن میں آگئے کہ جس میں خطرنات وائرس ہے دیکھیں حکومت یا دیگر ادارے جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں آئیسولیشن میں صفائی ضروری ہے ہاتھ دھونا ضروری ہے ساری باتیں ٹھیک ہیں اس لیے کہ ہم صفائی پسند نہیں ہیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مو دھو کے شیف کر کے یا میک اپ کر کے صاف ستھرا سمجھتی ہماری صفائی ہمیں تھریٹ کیا ہیں پانی ایویلیبل ہے آپ اپنے ہاتھوں کو دھو پانی ایویلیبل ہے وضو کرو پانی ایویلیبل ہے آپ غسل کرو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو اپنے انوارمنٹ کو صاف ستھرا رکھو جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس کو فالو کریں ایسا نہ کریں خدا کے لئے ایسی باتیں نہ کریں خدا کے لئے یہ جس دن آپ کو کچھ ہو گیا نا اس دن آپ کا یہ فیت بھی جاتا رہے گا تو اس طرح کے چیلنجز اور اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس میں ایڈیپٹ کریں سارے یا ٹھیک ہے ماسک لگانا چاہیے گلب پہنے چاہیے ہاتھ دھونے چاہیے گھروں سے کم بار نکلیں آپ گھروں میں بیٹھ کے آپ کو سور رحمان کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائیں آپ خود اکر فیئر ہے تو آپ کا فیئر بھی دور ہو جائے گا کہ آپ کوئی ایک ایسے خیال میں آپ رہیں گے کہ جس میں آپ ہر وقت یہی خیال رہے گا کہ یار یہ درد انسانیت کا پیغام ہے آج کل لوگ سے سک رہے ہیں دیکھیں جہاں تک مننے کا تعلق ہے کوئی جل کر مر جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی کسی بیماری سے مر جاتا ہے کوئی تندر وثالت میں مر جاتا جی کہ حضرت صاحب نے ناشتہ کیا ٹیک لگائی اور واصل بہا ہوئے تو پھر کوئی اس طرح وائرس سے مر جاتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر دیت نہیں آتی کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں ہے کائنات میں کہ وہ عمر الہی کو اوور پاور کر لے سو اب ہماری پرابلم کیا ہم کہتے ہیں توبہ کرو سارے ہی کہہ رہے ہیں توبہ کرو کوئی کہہ رہے ہیں آیت کریمہ پڑھو لیکن جہاں تک اللہ کا ذکر کرنے کا تعلق ہے بہت اچھی بات کوئی قرآن پڑھتا ہے بہت اچھی بات کوئی استغفر اللہ پڑھتا ہے بہت اچھی بات لیکن ایک فقیر کے فالور کی حیثیت سے ہمیں ایک بات کو سمجھ نہ چاہیے کہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے توبہ کا مطلب کیا ہے کون سی دوگا کوئی غلطی کی تھی ہم نے کوئی گناہ کیا تھا ہم نے تو ہر ٹھیک ہے آپ کو احساس ہوا ہے نبی دو جہاں علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا توبہ کی علامت کیا ہے آپ نے فرمائے نظامت تو آپ کوئی قلد پیدا ہوگئے یعنی حکم حدولی پر آپ کو افسوس ہوا کہ یار یہ بہت بری بات دل پہ بوجھ ہے طبیعت گھبرا رہی ہے میں نے یہ غلط کام کی ہے دوسری توبہ کی تین شرائط ہیں نمبر ون حکم عدولی پر افسوس نمبر دو برے کاموں سے پرہیس نمبر تین گناہ سے بچنے کا عظم یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ پہ کوئی آپ اس وائرس سے ڈر رہے تو آپ اپنی لائف سیفٹی اگر ہماری زندگی اختتام پذیر ہونی ہے تو آپ اور میں جو مرضی کر لیں وہ ایک دن ضرور اختتام پذیر ہوں گے توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی گناہ کی ہے یعنی ایک گناہ ہوتے جس دن سے توبہ کرو قرآن یہ دعوت دے رہے کہ سچے دن سے توبہ کرو تو آپ کو جس چیز پہ افسوس ہے جو گلٹ ہے جو بوجھ ہے آپ کے اوپر اس میں سچے دن سے توبہ کا کیا مطلب ہو گیا آپ کہتے میں آئندہ اس سے پریز کروں گا نمبر ایک نمبر رحمت اللہ علیہ کے وقیدت بن تھے تو وہ انہوں نے توبہ کی اور توبہ اس کے بغائب ہو گئے دوڑ ڈالی اور ایسی ایک الجھاؤ میں معصیت میں مبتلا ہوئے تو وہ فہماتے تھے حضرت اب عمرو کہ میں جب بھی حضرت عثمان حیری کو دیکھتا تھا تو میں چھپ جاتا تھا رنج پہنچے گا تو اگر تم سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو ہماری بار گاہ میں آ تا کہ اس سے نجات پائے تو پھر انہوں نے توبہ کی اور پکی توبہ کی تو توبہ بدل جانے کا نام کہ کیا ہم اس خدای آفت جیسے زلزلہ آ رہا ہوتا ہے اکثر لوگوں نے دیکھا مشاہدے میں آئی ہے یہ بات کہ چھٹکے شروع ہوئے تو آپ نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ محمد رسول اللہ جو موں میں آ رہے وہ ہم پاڑ رہے ہوتے ایک خوف ایک دشت ہم پہ ہوتی ہے بڑی شدید قسم کی کہ جیسے پتہ نہیں چھاتی نہ گر جائے بار بھاگو کھلے میں ہم بچ جائیں گے بھاگنے سے بچ جائیں گے دیکھیں حفاظتی تدابیر بہن سروری ہوتی ہیں یہ چھت کو اس لیے مضبوط طریقے سے ڈالا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اوپر کوئی چل رہو تو نیچے نہ گر جائیں تو یہ ساری چیزیں عقل اور شعور کے ذریعے ہر چیز کو انسان پلائن کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ کی طرف سے کسی چیز کہا نہ زلزلے کوئی وہ بہنس والا گائے والا سینگ تو ہے نہیں سینگ کہ ایک سینگ تھا گیا تھا دوسرے سینگ پہ اٹھاتی تو زلزلہ آتا ہے یا زمین میں ارتاش بڑھ جاتا ہے جو بھی کچھ ہو جاتا ہے من جانبی اللہ اس میں لوگ بھی مرتے ہیں جب ہمارے ہاں دوہزار پانچ میں آتا تو بہت بندہ مر گیا تھا تو کسی فقیر نے یہ بات کہی تھی کہ حالے تھے چھوٹی ریل چلی یہ بڑی فلم چلنا باقی یہ وہ ڈھائی لاک دے کے اسی پچاسی ہزار ٹیورزم میں دے کے ہم ابھی بڑی ریل کہاں چلی پھر چھوٹی ریل تو ڈھائی لاک کھا گئی تو بڑی ریل کا کیا مطلب ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اینڈ ہونے والی ہے تو فرض کریں کہ اگر ہم میں یہ کہوں کہ یار اچھا یہ کس قدس زبدس آگئی ہے اللہ کی طرف سے کہ مرنا تو ہے تو پیش تو اس کے آگئے ہونا تو کیوں نہ میں یار وہ میں ساری زندگی بندے کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں کیا کیا ہمارکتیں کی تو وہ بار گئے رب زلجلال میں واقعی توبہ کرتا ہے گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چار غلطیاں کرتے چار گناہ کر رہے ہیں اگر آپ ایک گناہ کی بھی معافی مانگ لیں تو تین گناہ کی تو آپ اور وہ آپ چھوڑ دیں ایک گناہ اور اس کی معافی مانگ لیں تو اس کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا اور وہ جو تین گناہ کر رہے ہیں وہ پھر آپ اس کے لیے حساب دیں حساب دینا پڑے گا سو آپ کو جو سب سے پہلے اس کرونا وائرس یا موجودہ حالات میں جو لوگ کلندر پاک کے پیار کرنے والے جو لوگ اور لوگ ہیں جن کا فقیر سے بظاہر کو نسبت نہیں ہوتی تو ان سب کے لیے پیغام ایک ہی ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ ہم نے کتنی حکم ادولی کی اللہ کی کتنی بار جیسے ایک فقیر فرماتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہوتی ہے یعنی آپ ہکم ادولی پہ افسوس نمبر دو گناہوں سے پرہیز نمبر تی آئندہ نہ کرنے کا عظم نہ کرنے کا عظم پرہیز یعنی اب آپ اچھے کام کریں گے گناہوں سے نیکی کی طرف سو اگر میں اور آپ کوئی کام اگر آپ یہ اہدبانی لیا ہے کہ یہ وائرس پتہ نہیں ہمیں کھا جائے یا نہ کھا جائے جو ہم نے کرنا ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے شعور کے تقاضی بعض لوگوں کو شاید یہ بات بری لگتی ہے میں بھی کہتا ہوں دوں یار سارے ہاتھ ہو گئے لے پھر ہاتھ ملاو تو یہ کوئی بری بات تو نہیں کیا ہمیں حکم نہیں ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دو کیا ہمیں پانچ وقت نماز کے دوران وضع کرنے کا حکم نہیں ہے تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نجاستِ ظاہریہ ہے یہ بھی تو کتنا خطرناک فیکٹر ہے کہ اگر کوئی آدمی گندے ہاتھوں سے کھانا کھا رہا ہے تو اس کا جسم پیسٹ فیصد بیماریوں کا تعلق ان گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے نقصان آتے اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا یہ تو کرونا آیا تو آج یہ شعور آ رہا ہے کہ یار ہاتھوں نے جیدے نہیں لیکن ابھی بھی یہ شعور اس حد تک محدود ہے کہ یار وہ بیس سیکنڈ تک دھونے تاکہ وہ بیکٹیریا مر جائے یا جو بھی یہ وائرس جو ہے وہ وہ صاف ہو جاتا ہے اگر انگلیوں میں کہیں ہاتھ لگ گیا کوئی کسی سے لگ گیا وغیرہ وغیرہ تو اس کا مقصد ہے کہ ابھی بھی ہم اس طرف نہیں جارے کہ اتہور و شطر و لیمان پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے ہمارا دین تو ہے ہی پاکیزگی ہمارا دین پاکیزگی سے لے گا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ کن سے پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ کن سے پیار کرتا ہے طہارت والوں سے صاف رہنے والوں سے پاکیزہ رہنے والوں سے تو دونوں شرائط ہیں فیزیکل بھی یہ جیسے دین اسلام جسمانی اور روحانی جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے کرتا ہے جسم کو کیسے صاف رکھنا ہے خوراک کیسے کھانی ہے پانی کیسے پیننا ہے بیٹھ کے پیننا ہے اسے کی حالت میں کیا کرنا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جو حدیث مبارکہ بیٹھے ہو تو لیٹ جو تو یہ ساری چیزیں آپ کو آل لیڈی ہیں لیکن یہ کہ اب ہمیں اگر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کسی الجن میں گرفتار ہوتا ہے پھر وہ ہاتھ پیر مارتا ہے یار کوئی ٹونا ٹوٹکا کوئی پھوک کوئی تصویر تو بیٹھ میں یہ سور رحمان کبھی چل پڑتا ہے اور چونکہ یہ نہایت مقتصر میتھڈ ہے تو شاید وہ والا میتھڈ زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے جس میں کوئی زیادہ دیر تک پڑنا پڑے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس کا زیادہ اثر ہوگا حالانکہ ہم انتیس سے تیسویں روزے کے رکھنے کے قائل نہیں ہوتے کہ یار بسا چند نظر ہی آگے لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں فر لانگ ٹائم بیٹھی میں کہ اب ہمیں اگر اس وائرس کی وجہ سے ایک وائرس اس سے بیکٹیریا سے جان چھوانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے کھا جا رہے ہیں تو ہمیں برا بھی نہیں لگنا چیئے اور ہمیں ویسے بھی اس نعمت عظمہ جو دین اسلام ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چیئے کہ یار یہ بڑی زبدس چیز ہے کہ ہم صاف سترے رہیں ہم باوضو رہیں کیوں نہیں رہ سکتے ہم باوضو یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں دیکھو بات یہ اب ایک فرق ہمیں سمجھنا بہت ضروری اللہ کے دوست اللہ کی مرضی سے کسی کا اختیار نہیں کسی کا قصبی فیل نہیں یہ وہبی ہے جس کو وہ اپنی خلط دوستی سے نوازتا ہے اس کو اپنے تک ایکسس دیتا ہے آپ اس کو دیکھ کے آپ اور میں کوپی نہیں کر سکتے اس کا کیا معاملہ ہے نہ اس کی سینس آپ کو ہے نہ اس کی فہم آپ کو ہے نہ اس کے بارے میں آپ کی کوئی علم ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک فیض ہے آپ اس کی بنیاد پہ پوری دنیا کو بھی خراب کرنے کے چکر میں خود بھی خراب ہونے کے چکر میں چونکہ نفس کا آپ کو علم نہیں ہے نفس میں ہمیشہ وہ واقعہ سنا تو وہ بڑا ضروری ہے جی وہ جو حضرت ابراہیم خواست رحمت اللہ علیہ کو جو پتا چلا کہ ایک عیسائی راہب ہے اور وہ ستر سال سے گوشہ نشین ہے تو انہیں بڑی فکر ہوئی کہ یار یہ چالیس سال تو گوشہ نشینی کے سنے تھے یہ ستر سال کان سے آگئے تو انہوں نے ان کے لئے چل پڑے جب ان کے وہاں پہنچ گئے تو انہوں اس عیسائی راہب نے کھڑکی کھولی انہوں نے کہا ابراہیم خواست آپ مجھے تلاش کر لیں سنیں میں یہاں گوشہ نشینی کے چکر میں نہیں ہوں میں آپ کو ساکھ بات نتالوں میرا ایک نفس ہے جو ایک سرکش کتے کی طرح ہے میں اس کتے کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لئے یہاں پہ مقید میں ہوں تو آپ نے کہا باریلا اس کو تو انہیں کتنی اچھی توفیق دے رکھی ہے اس کے بعد اس نے کہا اچھا ابراہیم خواست لوگوں کو مت تلاش کرو اپنے آپ کو ڈنڈو اور یہ یاد رکھ یہ حرس اس کو کہتے ہیں ہوا ہوا کہتے ہیں ہوس کو ایک ٹرم ہے ہوا اسے کہتے ہیں ہوا ہوس ہوا سے مراد ہوتی ہے جیسے آپ کی طبیعت میں دو اس کے element ہوتے ہیں ہوا کے جیسے آپ کی طبیعت میں لذت جسمانی اور دوسرا آپ کو عزت و مرتبے کی طلب اور تڑپ یہ ہوا ہے تو انہیں کہا یہ ہوا ہوس تین سو ساٹھ مقدس لباس پہن کر بندے کو ایک دن میں ورگلا کیے تو اگر اگر ہم سب کو اس کا سامنا ہے وہ تو میں دیکھوں لوگوں کی بات کروں جو مجاہدوں والے جو بڑے لوگ جو اللہ کے دوست جنہوں نے مجاہدے کیے جنہوں نے زندگی میں عبادات اور اللہ سے پیار اور اللہ کی محبت میں اپنی زندگیاں وقف کی ان کو ایس اٹ از آپ اپنے اوپر ایک ہول وہ ماسک چڑھا کے وہ نہیں بن سکتے چونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں آپ کو مجھے وہ ہم وہ سوچ نہیں سبزر کلندر پاک کون ہے صرف خیال ہے جو میرا بھی خیال ہے آپ کے پاس بھی خیال ہوسکتا ہے آپ کا خیال بہتر ہوسکتا ہے میرا خیال کم تر ہوسکتا ہے یا میرا خیال بہتر ہوسکتا ہے آپ کا خیال کم تر ہوسکتا ہے ہم علم کے ذریعے وہ ساری ڈیفینیشنز تو حاصل کر سکتے ہیں کہ فقیر جو ہوتے ہیں قرآن نے کہا قرآن نے کہا یہ آپ سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تو ہو گیا علم آپ کے اندر کیا ہے کیا آپ نے ایسا نفس کو ٹیم کر لیا ہے کہ آپ یہ اب نفس اپنی جگہ سے شفٹ ہو کے دل کے مقام پہ اور دل اپنی جگہ سے شفٹ ہو کے روح کے مقام پہ کیا ایسا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہوا اور اگر ہمارے وہی مسائل ہیں دو جمع دو اور یہ وائرس آ گیا اور ٹانگیں کہا پڑی ہیں یار ہم مر جائیں گے تو مرنا تو ہے ایک دن کیوں نہیں مرنا کیا ہم سے ینگ گلندر پاک کے پیار کرنے والے کسی کی عمر چوبیس سال کسی کی عمر تیس سال کسی کی عمر بتیس سال وہ بھی تو مر گئے ان کو کسی وائرس نے تو نہیں کھایا وہ اچانک ہی سب کچھ ہوتا ہے امرز الموت لاحق ہوتا اور بندہ چلا جاتا ہے تو اگر اس وائرس کو فرض کریں چند ایک عبادی کے لیے جو دنیا کی اتنی عبادی ہے آٹھ حرب کے پونے آٹھ حرب انسان ہیں تو اگر اس میں سے دو لاکھ کے لیے مرز الموت بن گیا تو آپ بحیثیت صاحب ایمان اتنے کیوں پریشان ہیں بھئی تقاضے ہیں کہ کسی ایک مسئیبت سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ رہا ہے بجائے ڈسپلن کے ہم نے ذکیرہ اندوزنی شروع کر دینی ہے ہم نے چیزیں مہنگی بیچنی شروع کر دینی ہے اس کی کمیں گا بیچنے شروع کر دینی ہے تھرمامیٹر خائب ہو جائیں گے وہ لیزر تھرمامیٹر وہ جو سولہ سو روپے کا ہوتا تھا اس وقت ٹھائیس ہزار کا مل رہا ہے ہم نے جب زلزلے آئے تو اپنی بہنوں کی کلائیاں کاٹ کے ان کی انگلیاں چوگیاں اتاری تھی جہاں ہم ہمارے میں اچھے لوگ ہیں ہم ہمارے میں برے لوگ بھی ہیں تو ہم نے وہ باتیں سنی تو ہم نے کہا یار یہ بہت برے لوگ ہیں یہ تو برے ہیں آپ کون سے اچھے ہو گئے آپ نے کون سامل اچھا کیا یا آپ اگر اپنا کمپیریزن دو ہزار پانچ سے اس زلزلے سے آج تک کرتے ہیں پنہ سال بات تو آپ اپنے جج خود ہیں آپ خود بتا سکتے ہیں کہ میں کتی درکی کی ہے ذہنی طور پر جذبانی طور پر منٹلی سپیرچلی میری پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی کے گراہ میں کیا رد و بدل آیا ہے بک کے ساتھ ساتھ یا میں زیادہ کانشس ہو گئی ہوں یا میں زیادہ خوف زیادہ ہو گئی ہوں عمر بڑی ہے اب شادی ہو گئی بچے چھوٹیں یا اللہ کچھ ہوئی نہ جائے یا اللہ نوکرین ہونا چاہے تو ہمارے تو فیرز بڑی رہے ہیں دن با دن تو اگر ہمارے فیرز بڑ رہے ہیں دن با دن تو اس کا مقصد ہے کہ کوئی پرابلم ہمارے ساتھ ہی ہے نا کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ مہنگائی کر رہا ہے یائے تو ہم اس پہ لطیفے بنانے شروع کر دیتے ہیں ہم اس کو ریڈی کول کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریڈی کول کرنے کی بجائے اس کی طرف نظر کرنے کی بجائے وہ جو عیسائی رہاب نے ابراہیم خواہ سرحمت اللہ علیہ کو یہ بات کہی تھی کہ دوسروں کی فکر چھوڑ تلاش اپنے آپ کو تلاش کر جیسے منصور علاج نے کہا تھا ایک فقیر کو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا حاصل کیا انہوں نے کہ میں نے توقع حاصل کیوں تیس برس تم توقع حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہے تو اپنے آپ کو کب تلاش کروگے اپنے آپ کو کب پہچان ہوگے تو مقصد یہ کہ ایک سطح ہوتی ہے جیسے آپ پرائمری میں ہیں پھر اس کے بعد ون میں ہیں پھر ٹو میں ہیں پھر تری میں سٹیجز میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو میننگز مفوم اور باتیں چینج ہوتی چلی جاتی ہیں تا وقت ہے کہ آپ ماسٹرز کر لیتے ہیں پھر آپ پی ایش ڈی کر لیتے ہیں پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ چالیس سال کی ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یار آپ میرے اندر کوئی ٹھہراؤ آ رہا ہے چیزوں کو دیکھنے کا سمجھنے کا پرکھنے کا اب میں کوئی سوچ رہا ہوں کیسے ہونے چاہیے یا ہم ایسے ہیں کہ ہم کسی بھی سیچویشن میں ہمیں ڈال دو کسی بھی عمر میں ڈال دو ہمیں ایک جیسے ہیں ماشاءاللہ اور اگر کوئی فقیر ہمیں مل جائے تو ہم اس فقیر کو بجائے اس کو اس انداز سے لے کے اپنی صلاح یا اپنی بہتری کرتے ہم نے وہ وضائفہ نہ دیئے اس فیض کو ہم نے فقیری کا نام دیا فرض کرو تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری الجن مسیبت بدبختی یا نہوست کا علاج نہیں یاد رکھئے قرآن پاک مکمل شفاہ ہے تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری ذہنی الجن نفسیاتی کرب اور روحانی الجنوں کا شکار ہوں وہ سورہ الرحمن سنیں سورہ الرحمن سننے کا طریقہ کاری عبدالباسط عبدالسمت کی آواز میں سورہ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrehmarn.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ایپ ڈا الٹی میٹ ریمیڈی انسٹال کر لیں اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہِ الٰہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں سورہ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آلہ گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کا دل میں تین بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں یاد رکھئے شفاہ من جانب اللہ ہے آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر سات روز تک دن میں تین بار سنیں جبکہ عام تندرس لوگ دن میں ایک مرتبہ ضرور سنیں اور رحمتِ خداوندی سے مستفید ہوں یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیم علی سرکار کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے جن کی جذبی یقصوی نے عشقِ حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا کلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام روحانی وارثِ کلندر رحمت اللہ علیہ صحریم حقی gar love اور through مند quitting سور Jeg irmاء ڈا 미� reaction ڈا Marchegiani ڈای ڈای ڈرجم دعوی ڈای ڈای ڈاای ڈاسل weary ڈای 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 ڈاین ڈای 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سپیریچول سکسیسر کلندر پاک رحمت اللہ علیہ